ایسا مانا جاتا ہے کہ مانو سب سے پہلے پریفیر پر آیا اور تب ہی سے مشروم پائے جاتا رہا ہے ویسے تو مشروم کا بھارتی اتحاس کافی پرانا ہے لیکن پرمانی طور پر بھارت میں سب سے پہلے سن 1886 میں NW نیوٹن نے مشروم کے بہت چھوٹے سپیسمن دیکھے 1908 میں سر ڈیویڈ برین نے کھانے والے مشروم کی کھوچ کی اور یہ بتایا کہ مشروم گریب لوگوں کا بھوجن ہے لیکن آج کے زمانے میں شہروں میں مشروم کھانا کافی مہنگا ہو گیا ہے 1921 میں بوسٹیرلی گوبر کے مادھیم سے دو اگر اکس کی کھیتی کرنے میں سفل رہے جس کا ویورن 1926 کے دوران ناکپور میں آئیوجیت بھارتی ویجیان کانگریس میں پرکاشت کیا گیا تھا پیڈی شٹرو مشروم کی سب سے پہلی کھیتی کرشی ویبھاگ نے 1949 سے 1945 میں کی 1971 میں Development of Mushroom Cultivation in HP سکیم چلائی گئی اور فائنلی National Center for Mushroom Research and Training کو ICAR نے اکٹوبر 1982 میں سولن ہیمانچل پردیش کے لیے سکرٹ کیا اور جون 1983 میں کام کرنا شروع کر دیا All India Coordinate Mushroom Improvement Project کے تحت پانچ راجیوں میں چھے سینٹر کھولے گئے جن میں پنت نگر، پنجاب کرشی ویشو ویدیالے لدھیانا، تمیل لادو کرشی ویشو ویدیالے کوئیم بطور، ویدھان چندر کرشی ویشو ویدیالے کلیانی، کرشی ویشو ویدیالے پونے اور کانپور کرشی ویشو ویدیالے ایک کلو گرام مشروم کو تیار کرنے کے لیے لگ بھگ پچاس روپے کا خرچ آتا ہے اس کے تحت یدی آپ ایک بار میں دس کنٹل مشروم اگار لیتے ہیں تو آپ کا کل خرچ پچاس ہزار روپے کا آتا ہے مطلب کم لاغت میں بڑا منافع اور اسی منافع کی وجہ سے کسانوں کے بیچ مشروم کی کھیتی کافی لوگ پریے ہو رہی ہے بھارت سرکار بھی کسانوں کو اس کے لیے پرچساہیت کر رہی ہے مشروم کی کھیتی کو پڑھاوا دینے کے لیے راج سرکار کسانوں کو سبسیڈی بھی دے رہی ہے بہتر کمائے کے لیے مشروم ایک اچھا بھی کلپ مانا جا رہا ہے بھارت میں کھانے یوگی کئی پرکار کی مشروم ملتی ہیں جن میں سے اتے دھیک لوگ پریے ہیں وائٹ بٹن مشروم وائشٹر مشروم ملکی مشروم اور پورٹو بیلو مشروم ان سبھی مشروم کی کھیتی اور ان میں ڈالنے والے کھات کے بارے میں ہم آپ کو اپنے اگلے اپسورٹس میں بتائیں گے جس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں نمازکار